ماریہ علیم جنیجو ہمیں اس کے لئے باہر ہی اپنے آپشنز ڈھونڈنے پڑیں گے میں نے آسٹریہ، آسٹریلیا، تھائیلینڈ، سنگپور، جرمانی، ٹرکی ان کنٹریز میں بھی اپلائی کیا، یوکے میں لیکن وہاں سے بھی ایک پتہ لگا کہ فورینرز کو اپنا آرگن رونیٹ نہیں کرتے میں نے فائنلی یو ایس سے جو کہ میرا شاید لاسٹ ہی آپشن تھا کیونکہ وہ بہت مہنگا تھا میں نے اپلائی کیا اور کلیولین کلینک اوہائیو سے مجھے بہت پوزیٹیو ریسپونس ملا ہمیں کوسٹ اسٹیمیشن ڈاکیمنٹ بھیجا جس کے مطابق علیم کی علاج کے لئے 1.5 ملین یو ایس ڈالرز ذرکار ہیں یہ اماؤنٹ اتنا بڑا تھا کہ پاکستانی روپوں میں یہ تقریباً پندرہ سے بیس کروڑ کی اماؤنٹ بنتی ہے ہم ہوپ فور علیم کے نام سے فیس بک پر بھی اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس ان تمام کیمپینز اور ٹی وی پر جانے کے باوجود تقریباً اسی لاکھ پاکستانی روپے جمع ہوئے ہیں ہمارے محتاط اندازے کے مطابق اگر تیس یا چالیس ہزار لوگ ہمیں پانچ ہزار پاکستانی روپے ایک پیکس کے حساب سے دیں گے تو بہت جلد ہی ہم اتنے ہی پیسے جمع کر سکتے ہیں جو علیم کی علاج کے لئے درکار ہیں علیم ایک مقامی بینک میں مینجر کی پوسٹ پر تھے اور میں ایک ٹیچر ہوں بہت کلوز بارنڈ بن گیا ہے علیم میرے دوست بھی ہیں علیم میرے ہزبن بھی ہیں ہم لوگ پچھلے سال ہی جون جولائی میں پاکستان ٹور پر گئے تھے اور اس سال ہمارا عمرہ پر جانے کا ارادہ تھا زندگی ماشاءاللہ سے علیم کے ساتھ میری اتنی زبردست رہی ہے کہ آگر آپ میری اتنی کوششیں علیم کی جان بچانے کے لئے دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے علیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے میری آپ تمام دیکھنے والوں سے اور جہاں جہاں آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں سے اعتماد ہے کہ علیم کی زندگی بچانے میں میرا ساتھ دیں جتنی فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں خود کریں دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں تاکہ میں جلد سے جلد علیم کیلئے کتنا ماؤنٹ جمع کر سکوں اور میں ان کو امریکہ لے جا کے ان کا علاج شروع کروا سکوں